جی تو عزیز طلبہ نوٹیفکیشن آپ کے سامنے گورنمنٹ آف دا پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا پندرہ نومبر دوزار چوبیس کو اور اس نوٹیفکیشن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لاہور اور مولتان کے اندر جتنے بھی تلیمی ادارے ہیں چاہے وہ سکول ہیں چاہے وہ کالیج ہیں چاہے وہ یونیورسٹید ہیں ان سب کو چھٹیاں کر دی گئیں ہیں چوبیس نومبر دوزار چوبیس تک باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر سکول اور کالیج کو چھٹیاں کر دی گئیں ہیں چوبیس نومبر تک لیکن باقی ادارے کے اندر جو یونیورسٹید ہیں ان کو چھٹیاں نہیں کی گئی اس کے بعد ایک اور بات اس میں مینشن ہے کہ مری شہر کے اندر چھٹیاں نہیں کی گئی اس کے اندر سٹیڈی اسی طرح جاری رہے گی اس کے علاوہ باقی پنجاب کے سب ادارے کے اندر سکولوں اور کالیجوں کو چھٹیاں ہیں لاہور اور ملتان کے اندر یونیورسٹیز کو بھی چھٹیاں ہیں لیکن باقی ادلاعہ کے اندر یونیورسٹیز کو چھٹیاں نہیں ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منسٹر رانہ سکندر حیات کو یہ میسے کیا گیا السلام علیکم سر آج سنڈے کو ویدر ٹھیک ہے لیکن رات کو سموک بہت زیادہ ہو جاتی ہے سکول مزید کب تک اوپن ہوں گے تو یہ آگے سے ان کا جواب آپ خود پڑھ سکتے ہیں اب اس کا مطلب کیا یہ بھی آپ سن لیں سمپل مطلب یہ ہے کہ کوچھ ادلاعہ کے اندر جو سموک ہے وہ بڑھ جاتی ہے رات کے وقت تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جمعہ والے دن مطلب چوبیس نومبر سے پہلے پہلے جمعہ والے دن ہم یہ فیصلہ کریں گے اس کا ریویو کریں گے کہ آیا موسم ٹھیک ہے یا نہیں اگر تو موسم ٹھیک نہ ہوا سموک گوئی کلاوڈی بادل وغیرہ ہوئے تو ہم مزید ہیک ہفتے کے لئے چھٹیاں کر دیں گے اور آپ کو یہ ادائی دے کہ آپ گھر پر رہیں اور چھٹیاں کو انجوائے کریں لیکن میرا آپ کو یہ مشہورہ ہے کہ آپ ان چھٹیاں کو ضائع نہ کیجئے گا آپ کے پیپر آگے آنے والے ہیں دسمبر ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اچھے طریقے سے تیاری کیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ جی تو عزیز طلبہ آپ نے یہ سرچ بار اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پندہ دی تلیم پندہ دی تلیم آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کا سامنے یہ چینل اوپن ہوگا اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہ نیچے آپ نے آنا ہوم ٹیپ میں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آل ٹرم پیپر ٹھیک ہے اس چینل کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہاں سے سبسکرائب کرنا ہے اور یہاں پہ یہ ویڈیوز ہیں کو آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ بھی میرا دوسرا چینل ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تھانکس اللہ حافظ